اسلام علیکم ورز تو فائنالی آپ سبی کا انتظار یہاں پہ ختم ہوتا ہے مطلب میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں سیریز ایک یہاں پہ جو ہم سکھنے والے ہیں سب سے مشکل سب سے ڈیفکل جو ہوتا ہے ہمارا کھانا بنانے کی چیزوں میں بیسک میں روکیا بنانا چپاتی بنانا تو اسے میں ایزی کرنے کے لئے لائیں ہوں سیریز ایک تو ویگلیو کو پورا دیکھئے گا ویگلیو لمبا نہ ہو زیادہ اس لئے سے میں نے پارٹ ٹو میں اور پارٹ ون میں ڈیوائٹ کے آئے تو پارٹ ون میں ہم صرف آٹا گننا سکھنے والے ہیں تو چلیے آٹا گننا سٹارٹ کرتے ہیں ویگلیو کو پورا دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیشہ میں آٹا پتیلے میں گنتی ہوں یہی مجھے ایزی ہوتا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ کوئی اور بلتن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم پلیک یا کوئی پرات یوز کریں گے تو اس میں آٹا زیادہ فیلے گا اور زیادہ فیلے گا تو ہمیں سبینکنے میں بھی ٹائم لگے گا اور تھوڑا مشکل ہوگا اس لئے میں پتیلے میں ہی ڈیریکٹ آٹا گنتی ہوں آٹا گنتی سے پہلے ہمیں یہاں پہ آٹے کو چھان کر لینا ہے تو دیکھیں آٹا پیسوا کر لانے کے بعد ہی اس طرح سے اس میں گست رہتا ہے اسی لئے اسے سوفٹ چپاتی بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے آٹے کو چھان کر لینا ہے اگر آپ گین کر چپاتی بنانے والے ہیں آپ کو لگے کہ چپاتی زیادہ نہ بچے یا پھر کم بھی نہ بچے تو اسے آٹا ہمیں میجرمنٹ کے ساتھ لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے آٹا ہمیں لینا ہوتا ہے تو زیادہ پریس کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے موٹ میں اٹھا کر لینا ہے اور لینا ایک موٹ مطلب یہاں پہ ہماری ایک چپاتی بنے گی اس طرح سے اس کا انداز ہوگا اور آپ کو جتنے بنانی ہے اتنے آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں انداز سے 10 سے 11 چپاتی کا میں آٹا گوننے والی ہوں صبح کے سارے پاس بجھ رہے اور میں صبح کے سارے پاس بجھے یہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ مجھے کیفین کے لئے ناشٹے کے لئے چپاتی بنانا ہے اور مجھے بیچ میں ٹائم نہیں ملتا ہے کہ ایک سارا چپاتی بنا کر آپ کو ویڈیو دکھاؤں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے انداز سے آٹا لے لیا ہے آپ چاہے تو پلیک میں آٹا لے کر اسے الگ الگ حصوں میں لے سکتے ہیں مطلب موٹ کے حساب سے اپنے حصے بنا سکتے ہیں کم زیادہ ہوگا تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں اور آپ پہلی بار بنا رہے ہیں آپ ہی سیکھ رہے ہیں چپاتی کے لئے میں نے ایک چمچ نمک لے لیا ہے یہاں پہ پر مجھرمنٹ نہیں ہوتا ہے نمک اور پانی کا تو نمک ہمیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی لینا ہوتا ہے پاچ چپاتی کے لئے آپ یہاں پہ آدھا چمچ نمک لے لیجئے بعد میں آپ کو آپ نے اپنے اندازہ آئے جائے گا سب سے پہلے اس کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری پریکٹس کی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا تھوڑا پانی پانی دھائیں گے جیسے آپ میں نے یہاں پہ آٹا آلق سے نکال کر رکھا اس کے بعد ہم پھر سے تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے پھر سے آٹے کو جمعہیں گے پھر سے جو نیچے سکھا ہوا آٹا بچے گا اس میں پھر سے تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے بھی آلق سے جمع کر لیں گے تو دیکھیں میں نے پانی ڈالنے کے بعد جو اوپر والا آٹا ہے یہ آچھے سے جم چکا ہے ایک ہو چکا ہے تو اسے مائنہ یہاں پہ اس طرح سے سائیڈ میں لکھوں گی اس کے بعد جو بچا ہوا آٹا ہے نیچھے اسے اس کے اوپر نامہیں پھر سے وہاں پہ پانی دالوں گی اسے سائیڈ میں کروں گی اور اس میں پر پانی دالوں گی اس طرح سے پانی دالنے کے اوٹOr äquic سے کم ہوگا کہ ہمیں پتا چلے گا کیا ہمیں اور پانی کتنا ضرورہ تھے تو پھر بچا ہوا آٹا اور اوپر نیچھے کا سکھا آٹا اس طرح سے ملا کر لیں گے اور پھر سے ہم اس کا گولہ بنا کر سائلڈ میں رکھیں گے دھیان رکھیں کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنے کو جیسے ہمارا آٹا پتلا نہ ہو نہیں تو کیسے ہوگا کہ نیچے سوکھا آٹا ہے کر کے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اوپر کا اور نیچے کا آٹا مکس کرنے کے بعد یہ پتلا ہو جائے گا تو بس ہمیں ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کر اسے سائلڈ میں کرنا ہے گون کر تو اسی طرح سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے کو اچھے سے گون کر لینا ہے تو آپ بات کرتے ہیں گےہوں کی تو گےہوں کس طرح سے لے تو گےہوں آپ جب بھی بازار سے لے تو اچھے کولیکٹی کے مطلب موٹے والے گےہوں لے اسے چپاتی بہت اچھی آتی ہے لیکن لیکن ایک بات ہے کہ گےہوں کوئی بھی ہو آٹا اچھا گوننے کے بعد چپاتی اچھی سوفٹ آنی ہی چاہیے بننی ہی چاہیے تو دیکھیں جب ہم ریشننگ کے گہوں لیتے ہیں تو وہ تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں اور اسے زیادہ دیر بھیگو ہونے کے لیے رکھنا پڑتا ہے مطلب کہ آٹا گوننے کے بعد اسے کم سے کم ایک گھنٹہ ہم اسے ریشن دیں گے تو اس کے بھی چپاتی بہت اچھے بنے گی اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں آپ کو ریشن کے گہوں والے بھی چپاتی بنا کر رکھاؤں گی وہ کتنے اچھے بنتے ہیں تو اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے میں نے اچھے سے آٹا گونن کر لے لیا ہے اچھے سے سمیٹ کر لے لیا ہے اب بس پتیلے میں جو بھی آٹا بچا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہاتھ میں جو بھی آٹا لگا ہوا ہے اس میں بھی پانی ڈالیں گے اور اسے ایک سمیٹ کر لیں گے تو دھیان رکھنا ہے کہ آٹا زیادہ پتلا نہ ہو تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے تو آپ نہ اسے چکنا کر لینا ہے ایسے نہیں کہ اس طرح سے آٹا گوندہ اور آٹا گون کر ہو گیا تو نہیں ابھی بہت کچھ باقی ہے آپ چاہے تو اس وقت تیل ڈال سکتے لیکن میں یہاں پہ کوئی تیل نہیں ڈالتی ہوں ایسے ہی آٹا گونتی ہوں اسی طرح سے اسے سوفٹ بناتی ہوں آٹا نہ روبر کی طرح ہونا چاہیے تب ہی اس کی چپاتی اچھی بنتی ہے تو دیکھیں اب میں اسے آپ کو توگر کر بتاتی ہوں تو یہ فوراں ہی توٹ رہا ہے تو اس طرح سے یہ توٹنا نہیں چاہیے مطلب یہ آٹا ابھی تک ہمارا گوندہ نہیں ہے ٹھیک سے اسے اچھے سے پروپر گوندنے کے لیے ہمیں اسے ریسٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے کم سے کم 10 سے 15 منٹ کا ریسٹ اس میں بہت ضروری ہے تو آپ نہ اسے اس کے پہلے اور ایک ٹیپ ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آٹا پوری طرح سے سمیٹنے کے بعد ہم اسے اسے پیچھے والی انگلیوں کے مدد سے اسے پریس کر کے گوندنا ہوتا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے اسی طرح سے پریس کرتے ہوئے آٹے کو اچھے سے گوند کر لیں گے تو اس کے وجہ سے آٹا سوفٹ ہو جائے گا چکنا ہو جائے گا ساتھ میں ربل کی طرح ہو جائے گا تاکہ ہماری چپاتی اچھے سی بن جائے اس میں کریک نہ آئے تو یہاں پہ پانی کا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے کیونکہ گہوں کے حساب سے گہوں کتنا پانی سوک کر لے گا آٹا کتنا سوک کر لے گا اسے ساب سے یہاں پہ ہمیں پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے اگلیوں کے مدد سے اس طرح سے پریس کرنے میں ہمیں ایک سے دو منٹ کا وقت لگے گا آٹا تو ویسے پانچ منٹ کا اندر گوند کر لے گی ہو جاتا ہے بہت جل تو یہاں پہ میں ویڈیو میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو دیکھئے اب اسے آٹے کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے ہمیں ایسا نہیں کی کسی بھی طرح سے گوند لیا اور اسے رکھ دیا ایسا نہیں کرنا ہے اسے اچھے سے سیٹ کرنا ہے پلین پور طرح سے کر کے اسے ڈھک کر رکھنا ہے ہمیں اور تاکہ وہ چکنا ہو جائے دس سے پندرہ منٹ تک جب بھی گہوں پیسا کر لائے تو اسے پورے بہارک فائن پیسا کر لانا ہے ہمیں موٹا والا نہیں پیسنائے اگر موٹا والا پیسا ہوں گے تو چپاتی ہماری سوفٹ نہیں بنے گی اور بیلنے میں بھی پروبلم ہو جائے گا تو اس بات کا بھی دہان رکھنا ہے ہمیں اسی لئے آٹے کو اچھے سے چھان کر لینا ضروری ہوتا ہے ہمیں تاکہ اگر آٹا موٹا بھی ہوگا تو چھاننے کے بعد اس میں جو بھی موٹا ہوگا وہ نکل جائے گا اور آٹا ہمیں اچھے سے سوفٹ والا آٹا مل جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے آٹا توگ کر دکھایا تو ابھی بھی یہ سوفٹ نہیں ہوا ہے چکنا نہیں ہوا ہے تو اب ہمیں اسے ریسٹ کرنے دیں گے اسی طرح سے اچھے سے پلین کریں گے اس وقت ہوگا ایسا یہاں پہ پریس کر کے دیکھیں کہ آٹا سوفٹ ہے یا نہیں اس وقت ہمیں زیادہ بھی آٹا ہے سوفٹ نہیں کرنا ہے مطلب کہ پتلا نہیں کرنا ہے کیونکہ بھیگونے کے لئے رکھنے کے بعد ریسٹ کے بعد یہ اور بھی زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو اس بات کا بھی دہان رکھتے ہوئے بس ہم یہاں پہ میریم رکھنا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ میں نے چپاتی کو لگانے کے لئے سوکا آٹا بھی لے لیا ہے الگ سے پلینٹ میں تو دیکھیں میں دس منٹ بعد اسے چیک کر رہے ہوں تو یہاں پہ آٹا سوفٹ ہوئے تو دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے یہ ربر کی طرح ہوا ہے دس منٹ میں تو ریسٹ کرنے کے لئے اسے ڈھکنا بھی بہت ضرور ہے کھلا نہیں رکھنا ہے کھلا رکھیں گے تو یہ سکت ہو جائے گا تو بہت بغیاء سے یہاں پہ آٹا سیٹ ہوئے تو دیکھیں کتنے ربر کی طرح چکنا ہوا ہے پہلے تو یہ پتیلے میں سے بہت ہی جلد نکل رہا تھا اب چکنا ہونے کے وجہ سے یہ نکل نہیں رہا ہے جلدی اب نہ اس کے ہم لوئی بنا کر لینے والے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے یہ فائل رہا ہے ربر کی طرح اب نہ اسے تھوڑا ہلکا سا تیل لگا کر لیں گے ہم تاکہ یہ نیچے چپکے اور اس کے اب ہم لوئی بنا کر لیں گے تاکہ ہم چپاتی بیلتے وقت ہمیں آسانی ہو جائے یہاں پہ چھوٹی بڑی نہ ہو اسی لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم اس طرح سے آٹے کو فائلہ کر لیں گے لمبے شیپ میں اور اس کے بعد یہاں پہ اسے اس طرح سے موٹ ملیں گے اس طرح سے باہر آنے تک اور اس کے بعد اسے نا توڑ کر لیں گے اس طرح سے گھوما کر آٹا چکنا ہونے کے وجہ سے یہ سپرینگ کی طرح ہوا ہے تو آپ اسے اس طرح سے اس کے لوئی بنا کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے پہلے ہی انداز سے دس سے گیارہ چپاتی کا آٹا گندہ تھا تو اب اس میں میں یہاں پہ گیارہ لوئی بنا کر لوں گی تو دیکھیں آپ نے اسے باری باری سے لوئی بنا کر لیتی ہوں اگر کم زیادہ ہوگا بھی تو ہم یہاں ایجز کریں گے تھوڑا بہت لیکن اگر ہم چپاتی ایسے ہی ایک 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 لینے کے بعد بناتے جائیں گے اگر تھوڑا کم پڑے گا تو مشکل ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا تو بھی مشکل ہوگا اسی لئے پہلے ہی لوئی بنا کر لینا اچھا ہوگا آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو کو اچھے سے انجوائی کریا ہوگا تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں زیادہ سبھی کچھ سکھنے کو ملا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھی ساتھ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اس کا سیکن پارٹ دیکھنا نہ بھولیں یہاں پہ مہینے آپ کو چھے طریقے سے چپاتی بنانا سکھایا ہے تو دیکھیں اب یہ لوئی بنا کر ہوا ہے تو اس میں سے ہم ایک لوئی لیں گے چپاتی بنانے کے لیے اور باقی والے لوئی ہم ڈھک کر رکھیں گے تاکہ یہ سکت نہ ہو تو ویورس اب ہم بات کرتے ہیں کہ آٹے کو کس طرح سے سٹور کرنا ہے کتنے دیل تک اسے یوز کرنا ہے تو دیکھیں جب بھی ہم آٹا پیسوا کر لائے تو وہ زیادہ سے زیادہ پندلہ دن کے اندر ہمیں ختم کرنا ہے نہیں تو اس کے اندر کا جو بھی چکنا پن ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ یوز میں تو آئے گا لیکن وہ والا جو ہم سٹیلٹنگ کا نیا والا آٹا پیسوا نیکے بعد جیسے چپاتی آتی ہے وہ بعد میں نہیں آئے گی تو جلدی سے جلدی ختم کرنے کے لئے ہم پندلہ دن تک کا ہی آٹا پیسوا کر لائے اور اہی دوسری بات آٹا گننے کے بعد ہم فریز میں سٹور کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے اوپر سے آٹا گننے کے بعد اسے تھوڑا سٹیل لگانا ہے اور کسی کنٹینر میں بند کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ کالا نہ پڑے اگر ہم اوپر آٹا رکھیں گے تو وہ پتلا ہو جائے گا یا پھر کھٹا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں مطلب جو بھی ہم چپاتی بنائیں گے وہ کھٹی لگے گی ہمیں تو زیادہ دل ہمیں اوپر ریسٹ کے لئے بھی نئے رکھنا ہے جتنے ضرورت ہے اتنے کا ہی آٹا گننے اتنا ہی فریش چپاتی بنا کر کھائیں تو آٹا گننے کے سٹور کر اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے کوئی سولیوشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے میں سوال کرنے کی کوشش کروں گی